اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ای ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں تھوڑی سی سردیوں کی جو سیٹنگ ہے اس کے بارے میں بیڈیو شیئر کر رہی ہوں پہلے یہ تھا یہ جو روم ہے یہ میرا بیٹ روم ہے تو یہ ہم پہ بیٹ کے اوپر جو ہے نا یعنی کے ساتھ جوڑ کے بلکل نہیں سویا جاتا نا تو بچوں کا اپنا الگ سے روم ہے تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ سپیس کم تھی کیونکہ سردی شروع ہو گئی ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک ہی کمرے میں ہیٹر چلائیں گے اور اس میں یہ ہے کہ پھر ساری ہی لوگ مل کے سوئیں گے تو بچے جو تھے وہ بیٹ پر سونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کیونکہ ان کو اپنے کمرے میں رہنے کی عادت تھی تو ہمارے پاس پہلے ایک چھوٹا سا میٹرس پڑا ہوا تھا تو وہ جو میٹرس تھا اس میں صرف سارا ہی سو سکتی تھی جو کہ میری چھوٹی بیٹی ہے تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ عائشہ کے لیے ہم لوگوں نے یہ والا ایک میٹرس پر چیز کیا اور اس میٹرس کو ابھی میں کھو رہی ہوں ابھی ابھی لے کے آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شوٹ کی جائے جی تو ابھی کریں گے یہ کہ اس میٹرس کا سارا میں اوپر سے شوپر وغیرہ اتار لوں گی اور اس کو جہاں پہ پہلے چھوٹا گدہ پڑا ہوا تھا چھوٹا میٹرس پڑا ہوا تھا وہاں پہ جو ہے اس گدے کو ہم ایڈریسٹ کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سیٹنگ بنتی ہے کوشش تو یہی ہے کہ بس مجھے سرکیوں میں جو ہے نا بہت کھولی کھولی چیزیں چینی لگتی میں نے دل کرتا ہے کہ بس گھر جو ہے نا وہ گرم ہو گھر میں آپ جیسے مرضی پھر آپ کو گھر میں زردی نہیں لگنی چاہیے نا تو کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی موسٹلی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے لیے یہ کہ ہلکا سا بھی ویڈر ٹھنڈا ہوتا ہے یا اس طرح کچھ ہوتا ہے نا وہ فوراں سے بیمار ہو جاتے ہیں اچھا جی اب یہ جو میٹرس ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ والا ایک ورنٹی کارڈ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی ذرا سا بھی فیل ہو کہ گھتا جو ہے میٹرس جو ہے یہ کہیں سے بیٹھ گیا ہے یا پھر کہ یہ خراب ہو گیا ہے تو آپ اسی وقت یہ کارڈ اور اس کا بل لے کیا ہیں تو ہم اس کی جگہ آپ کو نیو میٹرس دے دیں گے تو یہ ایک مجھے بہت ہی اچھی چیز لگی کیونکہ مجھے یہ جو فوم والے میٹرس ہوتے ہیں ان میں سب سے بری چیز یہ لگتی ہے کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں اچھا جی یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے وہ والا میٹرس جو تھا چھوٹے والا اٹھا لیا اور اس میٹرس کو بچھا اس کے اوقر پہلے میں نے کارڈن کی بیٹھ شیٹ بچھائی اس کے بعد یہ ایک کمبل ہے جو کہ میں نے چھوٹا کمبل ہے وہ وہاں پہ بچھا دیا اب یہ میرا ڈرائنگ روم ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوفا پڑا ہوا ہے اور وہ جو چھوٹا میٹرس تھا وہ میں نے اٹھا کے یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر دیا کیونکہ سارا جو ہے نا یہ الگ سے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا کر رکھتی ہے اور یہ اچھی چیز بھی ہے کیونکہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سیٹنگ کر دینا تو کوئی بھی بندہ بیٹھ کے اوپر چڑے تو یہاں پہ جی ہماری سیٹنگ ہوگی ہے سارا کی کونے میں جب یہ سکول سے آئے گی یہاں پہ حرام سے بیٹھے گی کمبل دے دیتا ہے بچے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ جو سامنے سوفا پڑا ہوا تھا یہ میں نے یوں کیا کہ اٹھا کے کمرے میں رکھ دیا یہ سامنے میں نے بڑا میٹرس سیٹ کر لیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ جو سامنے سوفا پڑا ہوا تھا وہ میں نے یہاں پہ جسٹ کر لیا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے پلیس لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے جگہ بولیے گا اللہ حافظ